بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیٹ فریم ورک 3.5 کے بارے میں اکثر جب آپ اپنے کمپیوٹر میں کوئی بڑا پگرام انسٹال کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ایک آپشن آتا ہے کہ آپ پہلے اس میں نیٹ فریم ورک 3.5 انسٹال کریں پہلے جب ایکس پی ونڈو یا اس طرح کی جو ونڈوز پہلے آتی تھی ان میں تو یہ آٹومیٹک انسٹال ہوا کرتی لیکن یہ ونڈوز ٹین اور ایٹ میں یہ آپشن آنا شروع ہو گیا ہے جب بھی آپ کوئی بڑا پگرام انسٹال کریں گے تو اس طرح کا آپشن آئے گا تو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح آف لائن آپ جو ہے نیٹ فریم ورک 3.5 انسٹال کر سکتے ہیں تو اس طرح کا ایک سوفٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا ہوتا ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا ایزیلی انسٹال اس کو انسٹال کرنے کے لئے ایک لنک ونڈوز کے ساتھ اس کی فائلز کے ساتھ اس کو جوڑنا پڑتا ہے اور پھر یہ آپ کے پیسی میں انسٹال ہو جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر لکھیں گے سرچ میں ونڈوز فیچر سرچ میں لکھیں گے اور یہاں سے ترن ونڈوز فیچر آن اور آف یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے والی لائن میں لکھا ہوا ہے نیٹ فریم ورک 3.5 یہاں پر آپ اس کو چیک کرنے کے بعد اوکے کر دیں گے تو یہ انسٹال ہونے لگ جائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو نیٹ کی ضرورت ہوگی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی اس کو انسٹال کر لیا کریں جب آپ کے پاس نیٹ نہ ہو تو ایک دفعہ آپ کو یہ ساوٹ ویر انسٹال کر کے اپنے پی سی میں رکھنا ہوگا جب آپ سرچ میں لکھیں گے اسے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے کیونکہ اور بھی اسے ملتے جلتے جو ساوٹ ویر ہیں وہ ہیں اور آپ کا ٹائم بھی بچے تو اس کے لئے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے سرچ میں لکھنا ہے دونیٹ ایف ایکس 35 کلائنٹ اور پہلے والی جو ویب سائیڈ ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہاں سے بھی آپ اس کو اوپن کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں آلریڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں اس کے بعد آپ نے اس سوٹ ویئر کو اپنی ویرچول ڈیوائس یہاں پر آپ کی وینڈوز کی فائل پڑھی ہوں گی وہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اگر آپ نے وینڈو ٹین کی ہے یا ایٹ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کی ہوئی ہے تو جو ساری فائلز ہوں گی یا اگر آپ نے ڈی وی ڈی کے ذریعے وینڈو کی ہے تو اس کی فائلز جو ہیں کسی پارٹیشن میں پیسٹ کر دیں وہاں پر رکھنے کے بعد اس کی ساری فائلز کے ساتھ یہ فائل بھی آپ نے رکھ دینی ہے نیٹ فریمورگ والی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے سی ایم ڈی اور سی ایم ڈی کو رن ایس ایڈمنسٹیٹر کے ساتھ اوپن کرنا ہے اور یہاں پر ایک کمانڈ لائن ہے اس کمانڈ لائن میں آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو کمانڈ لائن ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ سورس میں ڈی ہے یہ پارٹیشن کا نام ہے جہاں پر بھی آپ نے فائلز ونڈو فائلز اور نیٹ فریم مرک کا سوٹ ویر رکھا ہوگا تو میرے پاس یہ یو ایس بھی ہے اس کی پارٹیشن کا نام ڈی ہے تو اس لئے یہاں پر ڈی لکھا ہوئے اگر آپ کی کوئی اور پارٹیشن ہے ای ہے یا ایف ہے یا جو بھی ہے آپ نے یہاں سے صرف ڈی کو اپنی پارٹیشن کا نام دینا ہے جس میں ساری ونڈوز کی فائل اور نیٹ فریم مرک کا سوٹ ویر پڑھا ہے اور پھر اس کو کاپی کر کے اس کو میں ڈیسکریپشن میں ایڈ کر دوں گا وہاں سے بھی کاپی کر سکتے ہیں اس کو پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے انٹر پریس کرنا ہے اور اس طرح یہ ونڈوز کے ساتھ اپنا لنک بنا لے گا اور جیسے یہ ہنڈرڈ تک کمپلیٹ ہو جائے آپ نے جہاں پر آپ نے یہ فائل رکھی تھی نیٹ فریم برک والی اس کو آپ نے یہاں سے اسٹال کر دینا ہے ایکسٹ ہونے کے بعد اس سوٹ ویر کا مینی اوپن ہوگا آپ نے یہاں سے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھ لیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے اور سمپلی آپ نے ایکسٹ کرنا ہے اور نیکسٹ نیکسٹ کے لنک بھی ہوں گے یہاں پر شو نہیں ہو رہے کیونکہ میں اس کو دوسری دفعہ انسٹال کر رہا ہوں اور فائنلی آپ نے اس کو فینش کر دینا ہے اس طرح آپ آسانی سے نیٹ فریم برک 3.5 کو اپنے پی سی میں انسٹال کر لیا کریں گے اگر آپ کے پی سی میں یہ انسٹال نہ ہو تو آپ ضرور کمیٹس کیجئے گا اوکے تھنکس فور واشنگ ہم سو circumstance کیونکہ میں اس کو دوسری دلوں کگہ میں موسیقی